کل فلیٹیز ہوتل میں اس کا وینیو پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے کہ وہ یہی پہ ون ایٹی ایج مارڈل ٹاؤن پہ ہوگا لیکن ہیٹ ویو کے پیش نظر جو ہے وہ بہتر سمجھا گیا کہ اس کا انتظام جو ہے وہ فلیٹیز ہوتل کے ہال میں جو ہے وہ اسے شفٹ کر دیا جائے تو کل وہ تین بجے اجلاس ہونے جا رہا ہے اور چار بجے جو ہے وہ کل پھر اس الیکشن کا جو ہے وہ مرحلہ وہاں پہ تکمیل پائے گا تو ہم آج الیکشن کمیشن کے تمام میمبرز جو ہے وہ یہاں پہ موجود رہے ہیں صبح دس بجے بھی نومینیشن پیپرز کو وصول کرنے کے لیے یہاں پہ الیکشن کمیشن کے دو میمبرز موجود ہوں گے سیکروٹنی کے وقت الیکشن کمیشن کے تمام میمبرز جہاں پہ موجود ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ عمل جو ہے الیکشن کا پارٹی کے آئین کے مطابق پارٹی کے رولز کے مطابق جو ہے بڑے ٹرانسپیرن طریقے سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ تکمیل تک جو ہے وہ کل پنچھا ہے جائے گا بہت شکریہ اس بارے میں آپ اگر کوئی شکریہ یہ بتائی گا کہ کل تدرکہ الیکشن ہے کتنے لوگوں نے مقابلے کے لیے امید بار نواشر کی مقابلے میں آئے ہیں جو میں مطابق جمع کروائے ہیں اور کل الیکشن کتنے دیر تک چلے گا دیکھیں جی گیارہ لوگوں نے جو ہے وہ پیپرز ایشو کروائے ہیں جی اس میں بشیر میمن صاحب عرفان الحق صدیقی صاحب انوشہ رحمان صاحبہ انج مکیل صاحب طہرہ اور انگزیب صاحبہ محمد عساق ڈار صاحب راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب حافظ حفیظ الرحمان صاحب شاہ غلام قادر صاحب ان صاحبان نے آج یہاں سے نومینیشن پیپرز حاصل کی ہے تو اب وہ اپنی پسند کا جو بھی کین ڈیٹ چاہیں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ کل پیپر جمع کروا سکتے ہیں دس سے بارے مجھے ہماری فلاس کیتے ہیں سارے محمد عشید کے قائد کلندہ اور تفیز کلندہ ہوں گے کیا شاہد کا کارنہ حاصل لیجبل ہے کہ وہ پارٹی الیکشن لڈے کے لئے کارگرانہ کی حاصل یہ جمع کروا سکتے ہیں کس حفظ دیکھیں کاغذات تو جمع کروا سکتے ہیں باقی ان کی ریجیبیٹی کا جو کرائیٹریہ ہے وہ تو کل سپروٹنی کے وقت پہ ہی دیکھا جائے گا دیکھیں جی جب فائنل لسٹ ہوتی ہے کل تین بجے ان کیس کے ایک سے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں تو پھر جو مرکزی کاؤنسل کا اجلاس ہے وہ اسی مقصد کے لئے جو ہے وہ بلائے گیا ہے تو یہ کل ہی جو ہے وہ بائی شو آف ہینڈ یا بائی ووٹ جو ہے مرکزی کاؤنسل جو ہے وہ اس کا انتخاب کر لے گی مرکزی صاحب نے کچھ دیر پہلے میڈیا ڈال کرتے ہوئی یہ فرمایا تھا جو بھی گیارہ آفزات ناؤزبی حاصل کیے گئے ہیں وہ تمام کے دوان نواز شریف کے لئے حاصل کیے گئے اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی امیدوار کا لوگا یہ بتائی کا مصروف ایک نون دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جمہوری جماعت ہے لیکن جماعت اسلامی کے علاوہ کسی بھی ایک جماعت میں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ چیئر مین ہو یا پارٹی صدر ہو اس کے مقابلے میں کوئی امیدوار آئے سامنے آئے کیا بجاہ ہے کہ ایسی جماعت اسرہ کا جمہوری کلچر اپنی جماعت کے اندر پیدا نہیں کرتی کہ جو پارٹی کا چیئر مین ہو یا پارٹی کا صدرہ ہو چاہے وہ صدر ہو یا کچھ اور وہاں پہ کوئی اور مرکزی کا سامنے آئے نہیں دیکھیں جماعت اسلامی میں جو طریقہ کارہ پنایا جاتا ہے وہاں پہ تو نومینیشن پائپر فائل ہی نہیں ہوتے وہاں پہ تو شورا ہے سن لے نا وہاں پہ شورا ہے شورا کے ممبر جو ہیں وہ خود ہی اپنی پسند کا نام لے کے بھیجتے ہیں اور وہاں پہ جس کے نام میں زیادہ ممبرز کی رائے ہو انہیں جو ہے وہ امیر منتخب کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ امیر جو ہیں وہ اوپر سے لے کے نیچے جو ہے نا یعنی گلی کا یونین کانسل کا عددار تک وہ امیری جو ہے وہ پھر ان کو نامزد کرتا ہے دیکھیں یہ تمام پارٹی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے مجھے جماعت اسلامی کے طریقے کار کے اوپر کوئی اتراز بھی نہیں ہے اور مجھے خیر پوری اگاہی بھی نہیں ہے جو میں نے سنا ہے میں نے آپ کے سامنے ارز کیا ہے ہماری پارٹی میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نون سے مراد میاں نواز شریف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف نے اس مسلم لیگ سے جو جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں اور اقتدار کی جو لوبیز ہیں ان کی لوڈی تھی وہاں سے نکال کے اسے جو ہے وہ ایک عام آدمی کی ایک عام ورکر کی جو ہے وہ جماعت بنایا اس جماعت کو جو ہے وہ ایک مقبول جماعت کے درجے پہ انہوں نے بڑے عرصے بعد اگر میں یہ کہوں کہ قائد عظم محمد علی جناہ کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو وہ مقام دیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ پبلک اٹ لارج لیبر پہ ایک پپولر جماعت ہوئی تو یہ غلط نہ ہوگا انہوں نے اس جماعت کو تین مرتبہ جو ہے وہ بلکہ چار مرتبہ اس قابل بنایا کہ اس نے پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں بھی اور مرکز میں جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ حاصل کیا اقتدار منڈیٹ جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ حاصل کیا اسی جماعت کے جو ہے وہ دور میں پاکستان کو ایٹمی قوت کا جو ہے وہ عزاز ملا اور آج اگر پاکستان قائم ہے تمام تر مشکلات کے باوجود تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے نا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے ورنہ یہ مودی دس سال سے بیٹھا انڈیا میں تو وہ تو ایک آنکھ نہیں پاتا اس کو پاکستان تو پاکستان کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے میاں نواز شریف کی گرام قدر خدمات ہیں ان خدمات کے پیش نظر اگر پوری جماعت جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ وہی پارٹی کو لیڈ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی اجمبے کی بات تو نہیں ہے ایسے ہوتا ہے بعض پارٹیوں میں ایسی لیڈرز جقیناً ہوتے ہیں جن کے اوپر پوری پارٹی جو ہے وہ متفق ہوتے ہیں بہت زیادہ امیدی سوالے سے ہے کیونکہ باہر بھوٹگل بھی کی افعالی شراب میں تمام کے جو کاغذات کے لیے گئے وہ میاں نواز شریف کے لیے ہی لیے گئے ہیں نہیں لیکن میں بطور چیف الیکشن کمیشنر اور میرے ساتھ یہ کمیشنر کے میمبرز بیٹھے ہیں جس کسی کا دل چاہتا ہے وہ آئے کاغذہ جمع کر آئے ہم آج سارا دن یہاں بھی بیٹھے ہیں نومینیشن پیپر یعنی بلکل یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے جی کاغذ کہاں بھی جمع ہو رہے ہیں پتہ ہی نہیں جی کون کر رہا ہے کس نے کرنے ہیں ہم بلکل سامنے بیٹھے ہیں پارٹی کا جو بھی موزز رکن موزز لیڈر جمع کروانا چاہتا ہے بلکل جمع کروائے اگر آپ جمع کروانا چاہتے ہیں بے شاکاب بھی کروائے ہیں دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ الحمدللہ پنجاب میں باقی صوبہ میں بھی سارے دوست بیٹھے ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ بڑی منت کی ہے ڈیویجن ڈسٹرک صوبائی حلقہ اور یوسی لیبل تک موجود ہے باقی ہر الیکشن کے بعد پھر یہ عمل تو ہونا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے زیادہ متحرک ہیں ان کو آنا ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ انہوں نے کام اچھا نہیں کیا یا ان کا جو ہے وہ ان کو تھوڑا جو ہے وہ سائٹ پر کرنا ہوتا ہے تو یہ عمل جو ہے یہ تو پارٹیز میں ہمیشہ جاری رہتا ہے پہلے بھی جاری تھا اب بھی اس کے بعد جو ہے وہ یہ عمل تو جاری رہے گا یہ کوئی سپیسیفکلی ایسالی جائے گا جی انساری صاحب نوازشیف صاحب کے حوالے سے تھا کہ وہ کافی اجسے سے خاموش تھے اب پارٹی صدق بننے کے بعد کیا ان کو ترسکتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر ایک متحرک لیڈر کے طور پر باہر نکلیں گے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ملنگیر دورے بھی کریں اور جن سے وہ روٹے ہوئے ہیں یہ جن پر وہ وقتاً وقتاً شکوے چاہتے ہیں ان شکووں کا حل کیا ہے نہیں وہ کسی سے روٹے ہوئے نہیں ہیں اور وہ متحرک ہیں پارٹی کے حوالے سے بھی اور پارٹی جو گورنمنٹس ہیں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ یہ بات کی ہے کہ جو بھی بنیادی فیصلے ہیں وہ ان کے پارٹی لیڈر ہونے کے ناتے ان کی اپروول کے بغیر نہ آج سے پہلے ہوئے ہیں نہ آج ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوئے تو اس لیے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ متحرک ہیں باقی جن تقاریر اور جن بیانات کی آپ کمی محسوس کر رہے ہیں وہ آج سے آج سے کمی پوری ہوئے ہیں پجاب میں اور دیگر سوپ ان میں بھی ترتیلیاں ہونے جا رہی ہیں آئے جارہا کہ جنرل سیکلی کا اوضہ بھی ترتیلیاں جا رہے ہیں اس کے علاوہ نچلے لیول پر بھی آپ کچھ اٹھا قبل نہیں بانکسان مرکزن دیکھیں یہ تو بہت ساری تجابیز جو ہیں وہ گردش میں ہیں جس طرح سے پنجاب جو ہے وہ پنجاب جس طرح سے دوسری پارٹیوں نے پنجاب کو دو یا تین حصوں میں تقسیم کیا ہے یہ بات آج سے پانچ سال پہلے بھی زیرے تجویز تھی لیکن اس وقت میاں نواشی صاحب نے اسے مناسب نہیں سمجھا تو اسی طرح سے جو باقی عہدے ہیں ان عہدوں کے اوپر بھی اگر لوگوں نے چار چار پانچ پانچ سال کام کر لیا ہے تو دوسرے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ایجنڈے کے طور پر ضرور ہونی ہے یا ضرور کرنی ہے جہاں جہاں پر ضرورت محسوس کریں گے وہ کریں گے جانہ صاحب یہ بتائیے گا جانہ صاحب یہ بتائیے گا آج بانی تلیکن صاحب عمران صاحب نے اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر پھوٹے ڈاکا اور حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اس میں موجودہ سیپا صلاح کو جنرل یعیہ سے بنانے کی تشبیح دی ہے اور خوب کو شیخ مجید الرحمان بنانے کی تشبیح دی ہے اور یہ کہا ہے کہ قدار کون ہے تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اقلامات ہونے چاہیے اور عمران خان کو یہ شیخ کہاں سے مگر رہی ہے کہ وہ جیب کے اندر بھی بیٹھ کر سیدھا توپوں کا حکم جدار بھی پچھر رہے ہیں اور قدار کہہ رہے ہیں میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کو یہ جو ہے وہ کہاں سے ان کو شیح یا امام مل رہی ہے لیکن ہماقت جو ہے نا اس کے لئے کسی امام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہماقت ہمیشہ جو ہے وہ بندے کے اور بعض لوگوں اکثر لوگوں کے اندر سے ہی جنم لیتی ہے لیکن میں ان کے لئے دعا گو ہوں بے شک وہ میرے یعنی میں سیاسی طور پر میں ان سے متفق نہیں ہوں لیکن میں ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب و رحمان صاحب کے انجام سے جو ہے وہ بچائے آپ نے ایک کبھا پنجاب سمینے اس کا ایک پیارہ پڑھا تھا صرف اور اس کے بعد آپ کا جو حال کیا گیا تھا آپ وہی وہ ہم مدرمان کمیشن کی رپورٹ سالی قوم کو پڑھنے کا کہہ رہے ہیں دیکھیں اس میں وہ جو قوم کو کہہ رہے ہیں یا جو وہ قوم کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کے مطلق میں تو پچھلے دو سال سے قوم کو یہ متنبع کرتا آ رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دو چار کر دے گا تو اس لئے قوم کو اس کے مطلق محتاد رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہئے اور انساری صاحب آپ بھی اپنے رویہوں کو محتاد رکھتے ہیں دیکھیں اس میں پارٹی کا عوضہ جو ہے وہ میاں شہباز شیف صاحب پارٹی کے بہت ہی اہم رہنما ہے اور اگر قائد محترم اور پریزیڈنٹ پی ایم ایل این میاں شہباز شیف کے بعد پارٹی میں اگر کسی کی پوزیشن ہے یا کسی کے اوپر پارٹی متفق ہے تو وہ میاں شہباز شیف کا نام ہے تو اس لئے وہ عوضہ جو بھی مناسب سمجھیں اس وقت تو وہ جس مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا ایک نومک ریوائیول جو ہے اس کے لئے جو دوجہ کر رہے ہیں تو میں سمجھوں کہ پوری پارٹی کی بھی اور ہم سب کے بھی پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا ہے تو میں سمجھوں کہ پی ایم ایل این بھی اس ملک کی سیاست بھی اور ملک اور قوم بھی جہاں وہ کامیاب ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سسٹن کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے اور جو قیادت ہے وہ تبیر ہوتی رہتی ہے لیکن پاکستان میں بادکسمتی سے جو خاندان جس پارٹی میں ہے وہ اسی پر رول کر رہے ہیں تو کیا مسلم ڈکنون قیادر سعجی پر توجہ نہیں دے رہی کیا آپ کو شریف فیملی کے علاوہ بھی کوئی قیادر پیدا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے نہیں دیکھیں یہ اس ملک کے سیاسی حالات ہیں آپ میرے جو صحافی بھائی ہیں یا جو ہمارے ٹاک شوز میں ہمارے دوست تفسرہ فرماتے ہیں وہ ملک کے جو معروضی حالات ہیں ان سے بلکل لا تعلق ہو کے جو ہے وہ اپنا تفسرہ جو ہے وہ فرمانا شروع کر دیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب کسی بھی پارٹی جو ہے اس کی لیڈرشپ کو وکٹیمائز کیا جائے گا اور اس دیموکراتک طریقے کی بجائے کورسہ میر سے کہ اس کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ کھویا جب سنیچ کیا جائے اسے پارٹی پارٹی ان سے جو ہے وہ الادہ کی جائے تو یہ پھر جو ہے وہ جہاں جہاں بھی وہ ایسی کوشش ہوگی اس میں پھر پارٹی کے اندر بھی اور پبلک اٹ لارج عوام کے اندر بھی جو ہے وہ پھر ریجسنس آتی ہے وہ ذنفکار علی بھٹو ہو یا میاں نواشیف ہو یہ بالکل آپ کے سامنے جب وہ کھلی مثالیں ہیں شریف فیملی کو اگر پارٹی میں ایک اہمیت ایک مقام ایک لوگوں کی محبت یا ایک جذباتی لگاؤ اگر حاصل ہے تو اس کی ایک بجا ہے کہ شریف فیملی کو جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں تین مرتبہ جو ہے جس انداز سے بکٹیمائز کیا گیا بیو ٹو پولٹیکس بیو ٹو پارٹی تو اس کے پھر جو اثرات ہیں وہ بالکل مرتب ہوتے ہیں اگر یہ چیزیں نہ ہوتی اگر پچھلے ستر سال سے اس ملک کے اندر سیاست جو ہے وہ ایک طریقہ کار کے مطابق ڈیموکریٹک نورمز کے مطابق چل رہی ہوتی تو آج تک پھر کئی تبدیلیاں جو ہیں وہ پارٹیوں میں آ چکی ہوتی اور ملکی سطح بھی بھی آ چکی ہوتی اور اگر اس ملک میں اس پروسس کو جو ہے اس انداز سے چلنے دیا جائے گا تو یہ تبدیلیاں جو ہے جس طرح سے دنیا میں آئی ہے پاکستان میں بھی آئی ہیں وہ آئین میں جو ترامیم ہے اس کے اوپر ہم نے کام مکمل کر لیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل مرکزی کانسل سے سیکرٹری جنرل پارٹی کے چودری عیسین اکبار صاحب جو ہے وہ ان کی پرمیشن انشاءاللہ حسک لنیں گے پیانے صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ آبانی پیٹی شیئرمند کے لیے دعا ہو بھی ہیں نہیں میں جس بات کے لیے دعا ہوں آپ کو پتا ہے نا جس انجام کی میں نے بات کی دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں ہم تو پارلیمند جمہوری سسٹم میں میرا تو یہ یقین ہے کہ کوئی جماعت کوئی سیاستدان ڈائلوگ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پارلیمند میں جو گاڑی ہے اس کے دو پئیے ہیں حضب اقتدار اور حضب اقتلاف تو بات کے بغیر تو بات ڈائلوگ کو تو کوئی انکار جو ہے وہ کر نہیں سکتا لیکن بانی پی ٹی آئی نے یہی اس ملک کا علمیہ ہے اس ملک کی سیاست کا علمیہ ہے کہ جب سے ان کو ریکنیشن ملی ہے اکتوبر دو ہزار گیانہ سے آج دو ہزار چوبیس تیرہ سال ہو گئے ہیں وہ اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہ میں کسی سے بات کروں گا نہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا نہ کسی کے ساتھ ملک کروں گا اور اس کی اس زد اور ہڑترمی کی وجہ سے آج پچھلے تیرہ سال میں کرتے کرتے ہوتے ہوتے جو ہے پاکستان معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی جائے اس جگہ پہ آگے کھڑا ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہونے جا رہے ہیں تو پہ پسے پردہ کیا ہوا آپ ملک ریاض کی بات کر رہے ہیں اس ملک میں خوشہ سراد جو ہے وہ انکلابی ہوگی ملک ملک ملک